آئی جے اسلام آباد علی ناصر عزبی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں مربوط سیکیورٹی پلین تشکیل دیا ہے ہمارا مقصد لوگوں کی جان مال اور عزت کی رخوالی ہے چاہتے ہیں کوئی شہرنگیزی یا ایسا کام نہ ہو جسے لوگوں کو نقصان ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سب کے سامنے ہے پولیس قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں ہم لوگوں نے ایک مربوط سیکیورٹی پلین تشکیل دیا ہے اور اس پلین کو تشکیل دینے کا مین مقصد لوگوں کی جان مال اور عزت کی رخوالی ہے اسلام آباد میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی ملاک کی حفاظت کے لیے تاکہ کسی جگہ پر بھی کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو سکے کوئی شہرنگیزی نہ ہو سکے یا کوئی اور ایسا کام نہ ہو جس سے لوگوں کو مشکل پیش آئے جو ہمیں آنوریبل جو ہائی کورٹ کی طرف سے جو پراپر طریقے سے ڈریکشنز ہیں ریگارڈنگ منٹیننگ پیس لائنڈ آرڈر ٹرینکویلٹی وہ تمام کا تمام جو آرڈر ہے وہ مختلف الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں وہ جو ہے وہ شیئر بھی ہوا ہے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا لیکن اس کے تمام خط و خوال آپ کے سامنے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک پیس فل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کے مطابق جو پولیس کے ریکوائرمنٹ ہیں وہ تمام ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں